اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میت کرتی ہوں خیرے سے ہوں گے آج جو مٹن کری کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ کھانے میں جتنی ہی لذیذ ہے اتنی ہی بنانے میں بہت ہی آسان ہے اور اس کا ٹیسٹ بلکل شادیوں والی مٹن کری کی طرح بن کے تیار ہوگا جو ہم شادی میں کھاتے ہیں چلیئے اس مزدار سے کریے کی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بنانا یہاں پہ کوکر میں ہم نے تیر لیا ہے دو بڑے چمچ اس میں ہم الائچی دالچینی اور لاؤنگ اٹ کر دیں گے یہاں پہ میں ہاف کےچی گوش کا یوز کر رہی ہوں تو یہاں پہ اب ہم گوش کو تیل میں ڈال دیں گے فلیم کو ایک دم لو رکھیں گے ہم شروع میں تھوڑا سا یہ سائٹ سے چھپ گے گا لیکن جیسے جیسے اس کا پانی ریلیز ہوگا یہ سائٹس چھوڑ دے گا آپ نے ہلکی ہاتھ سے اسے مکس کرنا ہے اور ایک سے دوملٹ بھوننا ہے اس کے بعد اس میں ہم نمک ڈال دیں گے ون ٹی سپون ادھر کلسن کا پیسٹ چال دیں گے اور اس کے ساتھ بھی ہم نے اسے ایک سے دوملٹ بھوننا ہے یا جب تک گوش کا کلر اچھا سا چینج نہیں ہو جاتا تب تک ہم نے اسے بھونتے رہنا ہے دیکھیں گوش کا کلر چینج ہو گیا ہے اس میں جائے گی ون ٹی سپون لال مرچ پاؤڈر خاف ری سپون حلدی ون ٹی سپون گھنیا ون ٹی سپون گرم مسالہ اور یہ ہے کورما مسالہ آپ چاہیں تو ہوم میڈ لے سکتے ہیں یا پھر کسی بھی بزار کا پیکٹ کا لے سکتے ہیں اس کے ساتھ اس میں ہم تھوڑا سا پانی اٹ کریں گے فلیم کو ہم نے لو رکھنا ہے اور ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے جب تک ہمارا مسالہ بھون نہیں جاتا ہم نے پانی اتنا اٹ کرنا ہے تاکہ ہم جب گوش کرنا ہے فارام سے ہمارا گوش گل جائے یہ دیکھیں اس میں ہم تیز پتے ڈال دیں گے اور جب ہمارا مسالہ اچھے سے بھون جائے گا ہم کوکر کی سیٹھی لگا کے دس منٹ کے لیے دس سے بارہ منٹ کے لیے ہم اس کو چھوڑ دیں گے لو فلیم پہ یہاں پہ ہم نے تین سے چار پیاس کو فرائی کر دیا تھا جب یہ پیاس تھنڈی ہو جائے گی تو اس میں ہم آٹھ سے دس مکھانے ڈال دیں گے اور اس کو گرینڈر جانر میں ڈال کے اس کا ایک دردرہ سا ہم پاؤڈر بنا کے تیار کر لیں گے یہاں پہ یہ دیکھیں اس طریقے کا اس کا پاؤڈر بنا کے تیار ہو جائے گا دردرہ سا ایک دم جو سالن میں بہت اچھا ایکسچر لائے گا اب یہاں پہ ہم اپنے گوشت کو دیکھ لیں گے وہ گل گیا ہے کی نہیں چلی چیک کر لیتے ہیں اور ہمارا گوشت بہت اچھی طرح سے گل گیا ہے اب ہم نے لو فلیم پہ 8 سے 10 مکھانے اس میں بھی ایٹ کرنے ہیں کیونکہ اس طرح سے بھی مکھانے اس میں بہت اچھے لگیں گے اور ان کو مکھانوں کو ہم نے فرائی کرنا ہے تیل میں تھوڑی دیر تک جب یہ فرائی ہو جائیں گے تو جو ہم نے پاؤڈر بنا کے تیار کر رہا تھا پیاز اور مکھانوں کا وہ اس میں ہم ایٹ کر دیں گے فلیم کو ایک دم لو رکھنا ہے پہنہ ہمارا گوشت نیچے سے لگنے لگے گا لیں گے اور اس میں ایک دھکن بھر کے ہم کیورا وارٹر ایٹ کر دیں گے اور جب ہمارا گوشت اچھی طرح سے بھون جائے گا تو ہم اس میں یہ والا مکسٹر ایٹ کر دیں گے فلیم کو لو رکھیں گے ہم اور اس کے ساتھ بھی ہم نے گوشت کو ایک سے دو منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھوننا ہے تاکہ اس کا فلیور اس میں مکس ہو جائے اور لاسٹ میں ہم نے جتنی بھی اس میں گریوی لگانی ہے ہم اس کے حساب سے اس میں پانی اٹ کریں گے ایک سے دو بوائل آنے دیں گے لو فلیم پر اور اس کے بعد فائنلیس کو ہم سرف کریں گے بہت ہی مزیدار سا ایک دم دانے دار سی گریوی بن کے تیار ہوگی ہے جو کھانے میں بہت ٹیسٹی لگے گی اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے الویدہ کہتی ہوں اپنی انگلی ویڈیو تک اگر میری ریسپی اچھی لگی ہو تو اسے پلیز لائک کرنا مت پھولی گا اور میری چینل پہنا ہی ہوں تو اسے پلیز سبسکرائب ضرور کریے گا تھانک یو موسیقی